موسیقی ذہن میں الٹے سیدھے خیالات فہش مواد کا دیکھنا ٹھیک ہے اور ایسے تمام طرح نوجوان جو ہاتھ رسی کرتے ہیں ہاتھ رسی کرنے کی وجہ سے جن کی راڈ کی رگیں ٹھیلی پڑ گئی ہیں اور اس قدر نازک ہو گئی ہیں کہ ذرا سی رگڑ لگتے ساتھ ہی انزال ہو جاتا ہے اور ایسے تمام طرح افراد جو بیوی کے پاس جاتے ہیں پاس جاتے ہی جن کا انزال ہو جاتا ہے یا اوپر رکھتے ہی جو لوگ بالکل منزل کو پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے نسخہ ہے یہ خاص طور پر ٹائمنگ کے لیے ممسک چاندی کیپسول بنانے کی ترقیب بتا رہا ہوں میں یہ ایسے زبردست کیپسول ہیں جس کو ایک ہفتہ آپ مستقل استعمال کر لیں یہ آپ کی ٹائمنگ کو بہت اچھا کر دیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ نے نام سنا ہے ممسک چاندی کیپسول اس میں کشتہ چاندی کا استعمال ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ڈلنی ہے اس کا کس طرح سے بنانا ہے اور اس کا کس طرح سے استعمال ہے اس کی مکمل ترقیب میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کوئی بھی سٹپ مس نہ کریں ایسے تمام طرح افراد جن کی ٹائمنگ کم ہیں انہیں سب سے پہلے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے ہماری ٹائمنگ کم آ رہی ہے اگر ذہن ہر وقت ناپختہ ہے ذہن میں ہر وقت الڈے سیدھے خیالات آتے ہیں تو انہیں اپنے چاہیے کہ اپنے ذہن کو صاف رکھیں نماز پڑھیں ٹھیک ہے اور ہر وقت ذکر اذکار کرتے رہا کریں فہش مواز سے بچیں نوجوان آج کل بہت زیادہ تیزی سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں نوجوانوں کا اس تباہی کی طرف جانا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ایسی ایسی جوان لڑکیوں کے مجھے فون آتے ہیں جو کہتی ہیں حکیم صاحب ہمارے شوہر بلکل ہی ختم ہو چکے ہیں ان میں نا ٹائمنگ ہے ہمیں تسکین نہیں کر پاتے ہماری تسلی نہیں کروا پاتے بہت زیادہ برے حالات ہیں خدارہ اور اوپر سے سونے پر سخا گئی ہے کہ وہ اپنا علاج بھی نہیں کرواتے ٹھیک ہے اگر تم میں نقص پڑ گیا ہے تو تم کم از کم اپنا علاج تو کرواؤ بی بی کے کہنے پر بھی وہ علاج نہیں کرواتے عورتیں خود ہم سے فون کر کے رابطہ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ہم سے نسخہ جات پوچھتی ہیں ہمیں سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے انہیں بتاتے ہوئے بیچاری مجبور ہو کے بتاتی ہیں ٹھیک ہے وہ کہتی ہیں ہمیں حکیم صاحب کہ ہم بلکل یہ ہمارے آپس کی راز کی بات ہے لیکن کیا کریں میں بہت زیادہ تنگ ہوں ٹھیک ہے اپنی اور اپنے شوہر کی عزت بچا کے بیٹھی ہوں تو خدارہ اپنے گھروں میں خود آگ نہ لگائیں ٹھیک ہے ایسے تمام طور نوجوان اور ایسے تمام طور شادی شدہ مرد حضرات بھی سن لیں شادی شدہ مرد حضرات کی طرف اب میں آتا ہوں یہ کونسا دودھ کے دھولے میں جو شادی شدہ مرد حضرات ہیں ان کی بھی عورتوں کے فون آتے ہیں کہ پہلے پہلے تو ہمارے شوہر ٹھیک تھے لیکن سال دو سال گزرنے کے بعد اب وہ بھی بلکل ختم ہو چکے ہیں اپنا علاج نہیں کرواتے تو یہ نسکہ جو ہے یہ مستقل ٹائمنگ کا نسکہ میں بتا رہا ہوں بلالغرز باقی انسان کی ہر انسان کی اپنی زندگی ہے کے نفس کی رکھیں کمزور ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ اچھا سا تلاب بنوا کے استعمال کر لیں اور ساتھ میں یہ کیپسول استعمال کرنے اگر آپ کے اندر کمزور ہی نہیں ہے صرف یہ دو چیزیں استعمال کرنے سے آپ کی ٹائمنگ بہت اچھی ہو جائے گی اپنی بیویوں کا بھی خیال رکھا کریں اپنے گھر کے حقوق خواتین کے حقوق پر دورہ توجہ دیا کریں نسکہ شروع کرتے ہیں نسکہ کیا ہے جنسنگ سرخ لینی ہے آپ نے جنسنگ سرخ خالص لینی ہے آپ نے پچاس گرام دارچینی لینی ہے پچاس گرام بالچھٹ لینی ہے آپ نے پچاس گرام کشتہ بیزہ مرکہ استعمال کرنا ہے دو گرام اور کشتہ چاندیگام نے اس میں استعمال کرنا ہے دو گرام کشتہ جات کے علاوہ آپ نے یہ چاروں چیزیں جو ہے بلکل اچھی طرح سے باریک صفوف بنانی ہے اسے ہون دستے میں صفوف بنائیں یا پھر خرل میں ڈال کے صفوف بنائیں آپ نے ان تمام چیزوں کو گرینڈر میں ڈال کر سفوف نہیں بنانا گرینڈر میں ڈال کر ان کا سفوف بنانے سے گرم ہو کر ان کے جو طاقتور اجزاء ہوتے ہیں وہ سارے طاقتور سیلز جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں تو اسی لئے اس کا ہوندستے کا استعمال کریں یا پھر آپ خرل کا استعمال کریں اور ہاتھ کی مدد سے ان کی رگڑائی کریں بہت زبردست ریزلٹ ملے گا کشتا جات کی علاوہ تمام چیزوں کا سفوف بنالیں سفوف بنانے کے بعد کشتا جات شامل کر کے زیرو سائز کے اپنے کیپسول بھرنے ہیں یہ کیپسول آپ کے سامنے پڑے ہوئے یہ بھرنے اور دن میں تین مرتبہ ہمرا دودھ استعمال کرنا ہے ایک صبح ایک دوپہر ایک شام ناشتے کے دوپہر کے کھانے کے اور رات کے کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد ایک ہفتہ اسے استعمال کرنے اگر آپ کے نفس کی رگے جو ہیں وہ ڈھیلی ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی تلعہ ساتھ استعمال کرنے انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی بہت ہی عالی بہت ہی زبردست اس کا ہے یہ طاقت بھی دیتا ہے میدے مسانے جگر سے گرمی کو بھی نکالتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ